اسلام علیکم ویورز مہا ککس میں آپ کو خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں کھیر کا پاودر آپ بزار سے جو لزیزہ کھیر کا پیکٹ لاتے ہیں نا اور جو فٹا فٹ سے ایک کلو دودھ میں بن کر تیار ہو جاتی ہیں آج ہم اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہمیں کاسٹلی پڑتی ہے اس لئے آج ہم اس کو گھر میں بنائیں گے اکثر یوں ہوتا ہے کہ مہمان اچانک سے آ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم میٹھے میں کیا بنائیں یا عید پہ چاند رات کو اچانک عیدید کا شور اٹھتا ہے اور کبھی کبھی تو چاند رات کو گیارہ بجے ایک بجے نظر آتا ہے اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جی صبح عید ہے اور ہم الگ سے پریشان کہ جی اب کھیر ہم کیسے تیار کریں تو آپ اس طرح اپنی ضرورت کے حساب سے بنا کر رکھ لیں اور جلدی سے سویڈش تیار کر لیں آج کی ریسپی آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے تو ریسپی کرن تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہ ایک کپ چاول ہے میرے پاس اس کو میں نے پوری رات کے لیے بھگو دیا تھا آپ اس کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے بھگو سکتی ہیں میں نے یہ کھیر والے رائز لیے ہیں تاکہ مجھے پاودر بنانے میں آسانی ہو ویورز میں نے چاولوں سے اس کا پانی نکال دیا ہے اب ہم اس کو کسی کپڑے پر پھلا کر خوشک کر لیں گے آپ اس کو دھوپ میں پھلا دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں یہ تھوڑی ہی دیر میں اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں گے اب گیلے رائز کے اوپر آپ نے کھیورا ایسنس، ارکے گلاب یا ونیلہ ایسنس کے چند ڈروپس ڈال دینے ہیں تاکہ جب ہمارے چاول خوشک ہوں تو اس میں سے خوشبو بھی پیاری سی آنے لگے یہ میرے پاس کھیورا ایسنس ہے اس کے چند کطرے میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اب میں اس کو مکس کر دوں گی اور رائز جب ہمارے خوشک ہوں گے تو اس میں سے پیاری سی خوشبو آئے گی جی ویورز یہ تمام انگریڈینٹس ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے چاول یہ دیکھیں یہ چاول اچھی طرح سے خوشک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس میں نمی بلکل نہیں رہنے دینی یہ ہمارے پاس ایک کپ کے قریب ہیں چینی ہے ہمارے پاس ہاف کپ سبز علائچیاں ہیں چار عدد یہ بھی اب ہم اس میں شامل کریں گے پدام ہے میرے پاس حسب ضرورت آپ لے سکتی ہیں اسے کرش کر لیا ہے یہ کھوپرے کا برادہ ہے یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے یہ لذیزہ پیکٹ میں شامل نہیں ہوتا لیکن میں یوز کر رہی ہوں آپ کی بھی چوائز ہے آپ سکیپ بھی اس کو کر سکتے ہیں اب ہم جو رائز ہے ہمارے اس کو ہم گرینڈ کریں گے اب میں اس کو گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں ویورز آپ نے اس طرح اس کو گرینڈ کر لینا ہے اچھی طرح یہ باول ہے ہمارے پاس جس میں ہم مکس کریں گے اور یہ ہمارے پیسے ہوئے چاول ہیں اس میں شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے ہو گئے ہیں اب ہم چینی کو گرینڈ کریں گے اور یہ ہے ہری علائچیاں چینی اور ہری علائچی دونوں کو ہم مکسچر میں ڈال کر گرینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح گرینڈ کر لیں اور اب اس کو بھی شامل کر دیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بادام یہ ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے آپ پستے بھی شامل کر سکتی ہیں یہ ہے برادہ کھوپرے کا یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اب اس کو آپ مکس کر لیں تو لیجئے ویورز یہ آپ کی لذیذہ مکس پیکٹ والی کھیر کا پاودر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سٹور کرتے ہیں شیشے کا جار لیا ہے میں نے اور یہ جو مکسچر ہم نے بنایا تھا میں اس کو اس میں ڈال دوں گی اور اس کو کور کر کے فریزر میں رکھ دوں گی ویورز یہ مکسچر آپ کو ایک کلو کی کھیر کے لیے کافی ہے اگر آپ کو زیادہ کی ضرورت ہو تو آپ اس کی کوئنٹیٹی کو بڑھا سکتی ہیں اور اس کو سٹور کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور جب ضرورت ہو تب استعمال کریں تو ویورز امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ